السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل حاشی محمود پیجن امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے یہ میرے کچھ کبوتروں کی ویڈیو ہے یہ نیچے چھت پر جو میں نے چھوڑے میں ہوں وہ ہیں آپ میں سے بہت سے جو ہیں دوست وہ کہہ رہے تھے بیوور کہ آپ نے کہا چھت چینج کر لی ہے کیا وجہ ہے کہ آپ کی یہ چھت لگتی نہیں ہے تو ان سب کے لیے جو میری ویڈیو ہے کچھ سے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں نولیج جو ہے انفرمیشن جو ہے میری چھت کے مطلق وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں یہ میری نیچے چھت ہے جہاں پر میں کبوتر کھلے چھوڑتا ہوں ٹھیک ہے اور اوپر جو ہے میری میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ اوپر میرا جال ہے جو لائٹ لگی ہوئی ہے یہ اوپر ہے اوپر کبوتر جال پر بھی ایک کبوتر آکر بیٹھا ہوا تو یہ ہے اوپر میرے کبوتر یہ ہیں میرے نیچے کبوتر جو کہ میں چھت پر کھلے چھوڑ دیتا ہوں یہ یہاں سے اڑتے ہیں اسمان جاتے ہیں اور یہاں پر واپس آتے ہیں جو اوپر ٹریننگ کی میری ویڈیوز چال رہی ہیں وہ اوپر علیدہ کبوتر ہیں وہ علیدہ اوپر ہی رہتے ہیں اوپر سے ہی کھلتے ہیں اور اوپر ہی جو ہے وہ بند ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ایک سیڈ پر یہ پنجرہ دیکھ لیں یہ میں نے رکھا ہوا ہے بیمار کبوتروں کے لئے جو کوئی کبوتر بیمار ہوتا ہے اس کے اندر میں لاکھن چھوڑتا ہوں یہاں پر اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے پھر وہ جب صحیح ہو جاتا ہے تو پھر اس کو جو ہے ان نیچے کبوتروں میں شامل کر دیا جاتا ہے یہ اوپر لے کے جانے اوپر لے جاتا ہوں نیچے والے کبوتروں کا سین کچھ ایسا ہے کہ جو کبوتر میں بیمار ہوتا ہے اس کو میں لے جاتا ہوں نیچے اس کو میں نیچے لاکر یہاں پہ رکھ کے اس کی ٹریٹمنٹ کرتا ہوں اس کے بعد ادھر نیچے ہی چھوڑ دیتا ہوں میں پھر اس کو اوپر نہیں لے کے جاتا یہ جو میں نیچے کبوتر یہ سارے اسی کی پیداوار ہیں یہ دیکھیں آپ کو یہ کبوتر میں دکھا رہا ہوں یہ والا یہ اڑا ہے یہ اڑ کے یہ بیٹھ آپ نے میری لکوے والی ویڈیو دیکھی ہوگی اس کے اندر میں نے کبوتر کا علاج کیا تھا تو وہ کبوتر ٹھیک ہوا وہ ٹھیک ہونے کے بعد اڑنے لگ گیا آپ نے اس کے گردن دیکھی تھی کہ وہ کیسے موڑی ہوئی تھی تو اس کا علاج چلا اب یہ دیکھیں اس کو میں نے اڑا دیا یہ نیچے سے ہی اڑتا ہے اور یہاں سے ہی اڑ کے اسمان بند بھی ہو جاتا ہے یہ بڑا بڑا ٹائم کرتا ہے بڑا بڑا اچھا اڑتا ہے آج بارش ہی بھی آئی ہے میں تھوڑ سے یہاں سے نیچے سے آپ کو اور بھی کبوتر یہ دیکھیں ایک یہ بھی اس کے ساتھ اڑا دی ہے میں نے یہ بھی میں نے کہا آپ کو میں اڑا آ کے دکھاتا ہوں یہ نیچے سے ہی اڑتے ہیں اور اوپر جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اڑا ہے یہ میرے جو ہیں یہ دونوں کٹھے ہو گئے ہیں یہ کٹھے اڑیں گے اسمان بند ہو جائیں گے دونوں جاتے ہیں اسمان دیکھیں آج جاتے ہیں موسم تو بہت آلہ ہو یہ دیکھیں یہ اڑا ہے یہ کبوتر آگیا وہ یہ کبوتر ہے ٹھیک ہے اسی طرح نیچے سے میرے اور کبوتر جو ہیں وہ بھی اڑتے ہیں جو کوئی بیمار ہوتا ہے کبوتر وہ میں نیچے لہتا ہوں اس کی ٹریٹ میں کرتا ہوں اس کے پاس کو میں نیچے چھوڑ دیتا ہوں کھلا اوپر لے کے نہیں جاتا میں یہ باقی کبوتر نا یہ اگر اڑ جائیں تو اس میں سے کئی بیماری میں لپوے میں بھی آیا تھا کبوتر وہ بھی میں آگیا دیکھیں یہ اوپر جا کے بیٹھ رہا ہے ایک یہ ہے یہ دیکھیں یہ اڑ رہا ہے یہ بھی اڑتا ہے یہ دیکھیں یہ نیچے سے یہ اڑتے ہیں کبوتر اوپر جال پہ جا کے بیٹھ رہا ہے وہ بیٹھ گیا وہ اوپر چلے گئے دونوں وہ دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ ادھر بیٹھ رہا ہے یہ دو ہیں اس کے علاوہ یہ بھی اڑنے لے یہ بھی جاتا ہے ان کے ساتھ اوپر اسمان میں ابھی دسمی کلی ہے تو اس کو میں زیادہ تنگ نہیں کرتا کیونکہ دسمی کلی میں اکثر کبوتر زیادہ بھی ہو جائے کرتا ہے یہ کبوتر یہ اڑ نہیں رہا اس کو میں اڑانے کی کوشش کر رہا ہوں پر یہ اڑ نہیں رہا یہ دیکھیں یہ اڑ پڑ ہے اور یہ اوپر جال پہ جو بیٹھ رہا ہے یہ دیکھیں یہ نیچے سے اڑاتا ہوں میں کبوتر ایک ویور نے کمنٹ کیا ہوتا ہے کہ اوپر والی چھت پہ تو سارے کبوتر لگا لاتے ہیں اور ساروں کے پکے بھی ہو جاتے ہیں اڑنے بھی لگ جاتے ہیں آپ نیچے کبوتر لگا کے دکھائیں تو میں آپ کو مانوں تو ان کے لیے جو ہے میں صرف یہ ہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ یہ دیکھ لیں میں پر یہ نیچے بھی کبوتر لگے میں شھت پہ اور یہاں پہ بھی اوڑے ہیں اور اوڑ کے آتے ہیں اور یہ نیچے ہی اترتے ہیں یہ نہیں کہ اوپر شھت پہ اتر جائیں گے یا جال پہ بیٹھ جائیں گے یہ نیچے آئیں گے وہ دیکھیں وہ مادی کو بگھا رہا ہے مادی انڈوں پہ آئے ہوئی ہے یہ سامنے آئے ہیں وہ دیکھیں یہ اوپر اوڑے ہیں ٹھیک ہے یہ اوپر جال سے اوڑ کے یہ مادی یہ آگے نیچے یہ مادی کا جو ہے اس کا میں آپ کو سناتا ہوں ایک دن میں جب اپنے آفیس سے گھر آیا تو یہ میرے جال کے اوپر بیٹھی بھی تھی لکوے کے اندر تھی یہ مادی اس کے گردن پوڑی ٹیڑی تھی وہ دیکھیں وہ اوڑ کے آگیا یہ بیٹھ رہا ہے یہ دیکھ لیں یہ چھرت کے اندر جال پہ نہیں بیٹھا تو یہ مادی جو ہے اس طرح میں آیا بارش ہو رہی تھی اور یہ جال کے اوپر بیٹھی بھی تھی تو میں نے اس کو پکڑ کے اندر کیا اور نیچے لاکے اپنے بیمار کے بھوٹر میں صرف چھوڑ دیا ان کے در میں چھوڑا ہے تو یہاں سے یہ بیر نکالتا رہو یہاں سے اندر جاتے اس کے ٹیٹمنٹ بغیرہ کیا ہے تو اس کا لکوہ بھی تکریبن 99% ٹھیک ہو چکا ہے بلکل صحیح اڑتی ہے اوپر جاتی ہے اوپر جال پہ یہ جا کے بیٹھتی ہے اور جال سے یہ نیچے آ جاتی ہے بڑا اچھا جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ ہوا اور یہ صحیح بھی ہوئی اور وہ جو کبھوٹر ہے جو لکوے سے سی ہوا ہوا ہے وہ اسمار میں اڑڑا ہے یہ دیکھیں بلکل صحیح اڑڑا ہے کوئی اس کو آپ کہہ نہیں سکتے دیکھیں یہ بیمار کبھوٹر اڑڑا ہے یا اس کو کبھی زندگی میں لکوہ تھا بھی یہ جو بات کاروں میں اس کو لکوے کی وہ سردیوں کی بات ہے تو سردیوں کے بعد سے اس کا علاج جو چلا اور یہ دیکھ لیں یہ اڑڑا ہے آج موسم بہت عالی ہوا بہت اچھا موسم چال رہا ہے یہ اڑڑا یہ باقی یہ نیچے ہیں ان میں جو ہے بیماری کی ذات میں جو بھی کبھوٹر آئے گا وہ اس کو میں پھر نیچے لے آتا ہوں نیچے لائے گا اس کی ٹریٹمنٹ کر کے جب وہ پھر صحیح ہو جاتا ہے تو دوبارہ اس کو جائے پھر یہاں سے اڑاتا ہوں یہاں پہ یہ لگ جاتا ہے ابھی یہاں پہ میں نے کچھ کم بھی کر دیا ہے کبھوٹر پہلے تو یہ پورا پنجرہ براب ہوتا تھا یہ میرے کبھوٹرانگ متعلق اپ ڈیٹ تھی میں نے کہا آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں کسی دن آپ کو تین کبھوٹروں کی سیٹ اپ وہ چل رہے ہیں تو کسی دن آپ کو میں تینوں کا کٹھا ایک ہی ویڈیو کے اندر وزیٹ کرواؤں گا یہ جو اوپر ہے اس کا بھی یہ جو نیچے ہے یہ بھی آپ نے دیکھ لیا تیسرا بھی سیٹ اپ جب میرے آپ نے دیکھا ہوا ہے تو کسی دن آپ کو میں سارے سیٹ اپ کٹھے دکھاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو پتا چل سکے کہ کبھوٹر میرے کیسے ہیں یہ دیکھیں یہ آرہا ہے یہ نیچے آگیا کافی اب یہ تھوڑی دیر میں بیٹھ بھی جائے گا تو یہی کچھ اپ ڈیٹ تھی میں نے کہا آپ کو دے دوں میں نے چھت وغیرہ بالکل تبدیل نہیں کی میں نے اپنا گھر وغیرہ بالکل تبدیل نہیں کیا وہی چھت ہے وہی سارے میرے کبھوٹر ہیں وہی میرا جال ہے اور یہ نیچے کچھ چھوڑے ہوئے ہیں یہاں سے آپ نے جہاں سے آپ نے دیکھا تھا کہ میں نے یہاں سے کبھوٹروں کا بچہ بھی پکڑا تھا وہ بھی میں نے چھوڑ دیا ہے وہ جال میں چھوڑوں گا انشاءاللہ باہر نکالوں گا ایک دو دلوں میں اور آپ کو دکھا بتاؤں گا کہ وہ کبھوٹروں کو کیسے لگایا جاتا ہے نیک کبھوٹروں کو کسی کبھوٹر کو جام چھت پر لگاتے ہیں تو یہ میرے انچے کبھوٹر ہیں یہ آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ آگیا وہ یہ بیٹھ رہا ہے یہ سامنے والی چھت پر بیٹھے گا دوار کے اوپر یہ دیکھیں یہ بلکل چل رہا ہے دواروں کے ساتھ 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 وہ دیکھیں یہ دوار یہ گیڑا لے کے آیا اور یہ آگیا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل ساتھ ساتھ چل رہا ہے ٹھیک ہے یہ بہتھنے پہ بیٹھ جائے گا ابھی تھوڑی دیر پہ صرف آپ کو دکھانا یہ مقصد تھا کہ لکوے سے بھی کبھوٹر ٹھیک ہو جاتا ہے اور جھولے سے بھی ہو جاتا ہے جنہوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی وہ میرے چینل پہ جائیں ویڈیو دیکھیں اور اس کے مطابق دوائی بنائیں دوائی بنا کے اپنے کبھوٹروں کو استعمال کروائیں اس کے آپ کو اللہ کے فضل سے بلکل 100% result ملے گا یہ نہیں کہ اس کا result نہیں ہے 100% آپ کو اس کا result ملے گا ٹھیک ہے میری ویڈیو جو اگر آپ کو پسند آیا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو ایک ایسی لگی ہے اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے گا اگر اچھی نہیں لگی تو پھر بھی کمنٹ میں بتائیے گا کہ اس کے اندر کیا ایمپروومنٹ ہو سکتی ہے تاکہ وہ ایمپروومنٹ میں کر لوں اور آپ کے لئے اس طرح کی اچھی سے اچھی ویڈیو کوالٹی کی آپ کے ساتھ میں لے کے آؤں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ کو اس سے کچھ سیکھنے کو ملے کیونکہ یہ جو چینل بنانے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جہاں سے میں نے شروع کیا مطلب کہ زیرو سے شروع کیا ایک ایک چیز کی نالج کٹھی کی جس طرح سے میں پھیرا اور پھر جا کے یہ نالج ملی تو میرا مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ نالج میں بیسک جو ہے وہ پروائیٹ کر دوں تاکہ جو ہمارے نیو آنے والے شکین ہیں وہ وہاں سے شروع را کرے جہاں سے میں نے کیا اور جو میں نے کبوتروں کے اوپر پیسہ لگایا ٹائم لگایا اور مطلب کہ بڑا کچھ کرنے کے بعد یہ علم حاصل ملا تو میرا مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو وہ جو علم ہے جس پہ میں نے اتنا ٹائم برباد کر دیا جو ٹائم لگ گیا ہم اس کو ٹائم برباد تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمیں اس سے کوئی نالج تو ملا لیکن پر میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جو ہے اتنا یہ دیکھیں آکے بیٹھ گئے آپ کو اتنا ٹائم نہ لگے آپ کو وہ نالج مل جائے وہ نالج آپ کو جو ہے وہ کٹھا نہ کرنا پڑے وہ آپ کو میں بنیادی انفرمیشن دے دوں تاکہ جو ہمارے نئے آنے والے دوست ہیں ان کا ٹائم بائے سکے اور وہ اس سے آگے کوئی جو ہے نالج اپنے ہمیں اضافہ کریں کوئی ان کے اوپر ایکسپیرمنٹ کریں تاکہ کوئی نئی چیز جو نئی جرنیشن ہے ان کو کوئی نئی چیز سیکھنے کو ملے ہم نے یہ علم اپنے پاس ساتھ تو لے کے جانا نہیں ہے کیونکہ کسی نے دنیا میں نہیں رہنا تو وہی کام ہے گا جو ہم دوسروں کو سکھا کے جائیں گے تو صرف اس کا چینل بنانے کا مقصد یہی ہے اس کے علاوہ اس چینل کا کوئی مقصد نہیں ہے کیونکہ الخمدلہ باقی تو سب کچھ ہے صرف یہی مقصد تھا کہ آپ کے ساتھ میں ایسا علم شیئر کروں جو کہ آنے والی جنرنیشن کے لیے فیدہ ہو اور ان کو جا ہے جا کے دھکے نہ کھانے پڑے ان کو جا کے ادھر آدھا لوگوں کے ترلے نہ کرنے پڑے ان کو علم مل جائیں اس دیکھے سے موں کھول گیا وہاں یہ بیٹھا ہے ٹھیک ہے بس یہی میرا ایک چھوٹا سا مقصد تھا میں نے کہا ویڈیو کے ذریعے آپ کے ساتھ کوئی چیزیں جو ہاں ڈسکس کر لیتا ہوں تو اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی نالیج ہو تو آپ ضرور دوسروں کا بتایا کریں تاکہ جو نیو شکین ہیں وہ ان کی حسلہ افضائی ہو ان کو جو ہے کبوتر ان کے اکسپائر نہ ہو آپ چاہے پرواز کے نسخہ جات وہ نامتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کی مرضی ہے آپ نامتے ہیں پرواز کے پر جو کبوتروں کے علاج کے نسخہ جات ہیں جس میں کبوتروں کے کیر کس طرح کرنیاں رکھنے کس طرح ہیں ان کی بیماریوں کے متعلق جائے وہ آپ ضرور بتایا کریں دوسروں کو تاکہ اسے جو ہے حسلہ افضائی ہو نیو آنیوالوں کی ان کے کبوتر جو ہیں حسلہ افضائی نہ ہو کیونکہ جب کبوتر زائیں ہوتا تو بڑا افصوص ہوتا ہے اور بڑی منس اچھا کبوتر ملا کرتا ہے روز اور اچھا کبوتر بھی نہیں ملا کرتا کبوتر بنانے پر بڑا ٹائم لگتا ہے تو صرف یہ آپ سے چھوڑی سی کچھ گزارشاہت تھی میری میں نے کہا میں آپ کے ساتھ یہ بھی لگے ہاتھوں جو ہے ڈسکس کر لے تو تو تھنکیو میل میں فور وچنگ دس ویڈیو لئے شکریہ صبرا کام کرنا جو مور ویڈیو